اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹی وی اور میں ہوں بابر انایت جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ گزر رہا ہے جیسے ہی تیسرا عشرہ شروع ہوتا ہے مسلمانوں کے دلوں میں رمضان کے گزر جانے کا غم اور عید کے آنے کی خوشی ہوتی ہے کیونکہ یہ مزدور کی مزدوری لینے کا ٹائم ہوتا ہے اور مسلمان اس کشم کشمے ہوتے ہیں کہ روزے انتیس ہوں گے یا تیس اور لوگ بزاروں کا روح کرتے ہیں ناظرین کرام اس سال ایسا کچھ نہیں ہونے والا روزے تیس مکمل ہوں گے رویت حلال کمیٹی کے سیکرٹی مفتی جنرل خالد اعجاز نے کہا ہے کہ بیس اپریل جمعیرات کو کمیٹی نہیں بیٹھے گی لہٰذا عید الفطر تیس روزے مکمل ہونے کے بعد ہفتہ بائیس اپریل دوزار تئیس کو منائی جائے گی انہوں نے کہا ہے کہ چاند جمعیرات بیس اپریل کو پاکستانی وقت کے مطابق صبح نو بج کر تیرہ منٹ پر پیدا ہوگا اس روز یعنی انتیس رمضان مبارک کی شام غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر جو انیس گھنٹوں سے زائد ہونی چاہیے وہ پاکستان کے تمام علاقوں میں دس گھنٹوں سے بھی کم ہوگی ناظرین اکرام امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ